بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب کبھی مجھے سردی لگے تو میں اپنے کمرے کا دوازہ بند کر دیتا ہوں ہیٹر آن کر دیا ساکس پین لی ہائی نیک پین لی کوٹ جیکٹ سویٹر یہ سب چیزیں پین کے میں اپنے آپ کو سردی سے محفوظ کر لیتا ہوں لیکن ہمارے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سب کے پاس یہ چیزیں محیہ نہیں ہیں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے تو میں نے سوچا ایسے لوگوں کی ہیلپ کی جائے جن لوگوں کے پاس گرم کپلے نہیں اپنے آپ کو سردی سے محفوظ کرنے کے لیے لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم لوگ بینہ پیسے استعمال کیے بینہ پیسے لگائے ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں یہ میسیج میں نے اپنے سارے دوستوں کو فاروڈ کر دیئے اب جس جس کا رسپانس آئے گا اس کے پاس جائیں گے ان سے کپڑے کلیکٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ کپڑے ان لوگوں کو کیسے پچائے جا سکتے ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے یہ میسیج میں نے 50 پلس لوگوں کو سینڈ کیا تھا اور بڑے افسوس سے کہنا پڑے صرف 8 سے 10 کا رسپانس آئے وہ بھی ان کا جو میرے بہت کلوس دوست ہیں اور باقیوں نے یہ کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ ایسن ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم لوگ کسی سے آرینج کر کے آپ کو دے گئے رپلائی نہیں کیا جن جن کو میں نے میسیج فاروڈ کیا تھا ان میں سے مجھے ایک رسپانس آیا کہ ایسن بھائی ہمارے گھر کے پاس ایک آرگانیزیشن ہے ان کا بیسک کام ہی ہے کہ وہ غریبوں کو کپڑے پروائیٹ کرتی ہے تو آپ کیوں نہ ان سے جا کے ملیں تو میرے باہن میں بھی یہی بات آئی کہ ہم لوگ کسی اور دن کسی اور ولاگ میں جا کے ان لوگوں سے کپڑے کلیکٹ کر لیں گے جن کا ہمیں رسپانس آیا کہ ایسن ہم سے آگے کپڑے لے جائیں آج کے ولاگ میں ہم لوگ چلتے ہیں اس آرگانیزیشن کے پاس اور چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتی ہیں کیونکہ میں نے سنے وہ پچھلے پانچ ساتھ یہی کام کر رہے ہیں ان سے ہمیں تھوڑا ایکسپیرنس بھی مل جائے گا میرا وہ دوست آجائی جس سے مجھے میسیج کیا تھا میرے گھر کے پاس ہی جاتے اور پھر چلتے ہیں اس آرگانیزیشن کے پاس ہم لوگ پہنچ آئے ہیں ان کے آفس میں جس آرگانیزیشن کے بارے میں بتایا تھا ان کے آفس میں پہنچ آئے ہیں اب ان سے آپ کا تعرف کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ لوگ یہاں کیا کام کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شعب اختر حمد مردم ویل فیر آرگانیزیشن کا صدر سب سے پہلے تو میں حسن بھئی آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل چھوٹو کی وائنز سے ہمارا میسیج آپ دنیا تک پہنچائیں گے حمد مردم ویل فیر آرگانیزیشن آج سے تقریباً پانچ سال پہلے بنی تھی یہ ہم کچھ نوجوانوں نے جو تقریباً فرسٹیئر میں تھے ہم لوگ تو ہم نے ایک کیادارہ بنایا تھا حمد مردم ویل فیر آرگانیزیشن کے نام سے جس میں مقصد جو ہمارا پہلا تھا بلڈ کے حوالے سے کیونکہ بلڈ کسی کو ضرور تھا کسی ایک انسان کی جان بچ جائے تو ہمارا یہ مشن تھا دن میں ایک بلڈ ہم نے آرینج کرنا ہوتا تھا تو ساتھ ساتھ کرتے کرتے الحمدللہ ہم نے اس کام کو براؤڈ کیا اس کے بعد ہم ہر سردیوں جب سردیاں آ جاتی تو سردیوں میں ہم ایک ایونڈ کرتے ہیں کلارڈ ڈسٹیویشن اس کا طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ ہم سیلف میڈ ہیں تو ہم اپنے دوست اب آپ جتنے بھی ہمارے اردگرد دوست ہوتے ہیں ہم انہیں بولتے ہیں آپ نے جو پرانے کپڑیں وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں انہیں ہم ڈرائی کلین کر کے ضرورت مند لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اس طرح ہی جب رمضان آتے ہیں تو ہم رمضان میں اپنے دوست اب آپ سے جو بھی ہو وہ ڈونیشن ہم تک پہنچاتے ہیں کچھ ہم خود سے کر کے پھر جتنے جو غریب فیملیز ہیں ہم ان میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں جب عید آ جاتی ہے تو عید پہ ہم کوشش کرتے ہیں ایسی کوئی فیملیز ہیں جن کے گھروں میں جو کپڑے نہیں بنا سکتے یا کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں یتیم بچے ہوتے ہیں وہ اپنی عید انجوائی نہیں کر سکتے ہم کوشش کرتے ہیں وہاں تک ہم کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق وہاں پہنچا دیتے ہیں حمد مردم ویل فیر آرگونیزیشن کام کرتی رہتی ہے غریب انسانیت کے لئے اور انشاءاللہ تاہیات کرتی رہے گی ہم ہون 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 ہم یہ مانسر سے یہ ایک پلیٹ فارم سٹارٹ کیا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہ پوری دنیا میں یہ کام کرے گی کیونکہ ہمارا کام صرف خدمت ہے اور انسانیت کی حدمت کرنے اور یہ ایک ٹیم ورک ہے میرے ساتھ الحمد اللہ جو میرے بائی فاسٹی عرصے سے وہ آئی تک ہیں تو اس وجہ سے ہم ایک ٹیم ورک ہے اور ہم کر رہے ہیں خدمت ہم جہاں بھی ہوں انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے انسانیت کے لئے ہمارا فائنس دپارٹمنٹ جو ہے وہ سلمان ہیٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو سلمان بریف کر دیں گے اسلام علیکم میرا نام سلمان ربانی ہے میں احمد مردہ ویلفیر ارگنیزیشن کا فائننس سیکٹری ہوں ہماری جو ویلفیر ارگنیزیشن ہوتی ہیں وہ جو مینلی جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ کی ڈونیشن سے اور آپ لوگ کی فنڈ سے چلتی ہیں میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا ایک تو آپ کو میں ایڈریس بتا دوں کہ یہ مانصرہ السید پلالشن کیری روڈ پہ ہمارا آفیس ہے آپ ہمیں بائے ہینڈ اگر آپ کو فنڈ دینا چاہے دونیشن دینا چاہے تو آپ ہمارا ساتھ رابطہ کر سکتے ہمارے آفیس آ سکتے اس لیے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی تو آپ لوگ جتنا اپنی طرف جتنی آپ لوگ کی استطاعت ہو تو آپ لوگ ہمارے ساتھ اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں اس نیک کام اس کاریخیر میں آپ لوگ اپنا حصہ ڈالیں تو یہ جتنی بھی ویلفیر ارگنیزیشن ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کے تعاون سے آپ لوگوں کی ہیلپ سے چلتی ہیں کیونکہ ہم لوگ خود جتنے بھی ہم لوگ ہیں سارے سٹوڈنٹس ہیں ہم لوگ اپنی طرف سے جتنا ہو سکتے ہم کرتے ہیں باقی جتنا بھی ہمارے ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی تعاون کی وجہ سے ہی پورے ہو سکتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا زیادہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے لئے بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ آگے جن لوگوں تک ہم پہنچاتے ہیں ان کے لئے بھی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حسن علی حمد مردہ ویلفیر ارگنیزیشن کا جوائنٹ سیکرٹری درد دل کے واسطے پیدا کیا انساء کو ورنہ اطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کروں بھی جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ انسانیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں اللہ نے انہیں بھی علم نافع سے نوازہ ہے تو انسان کو حیوان ناتق کے ذریعے ایک شعوری انسان پیدا کیا تو اس شعور کے ماتحت ہم نے دوسری لوگوں کا درد محسوس کرنا سیکھا تو میں آپ کو تھوڑا سا پسمندر اس حوالے سے بتا دوں کہ یہ میرے اپنے گھر کا قصہ ہے میری خالہ جان جو بڑی کرب سے گزر رہی تھی بڑی ان کی حالت نازک تھی تو انہیں ڈاکٹرز نے بولا کہ آپ مطلب کے بہت مشکلیں نہیں بچ سکتے اگر جب تک خون کی آپ کو انیس سے بیس بوتلیں نہیں لگ جاتی تو یہ میرے باب دو چار دوست شہ بختر اور سلمان ربانی اور سید ابتسام تو میں نے ان کو کنٹیک کیا میں نے بولا یار میں بڑی مشکل حالے سے گزر رہوں تو اگر مجھے اٹھارہ انیس بوتلیں خون کی نہیں پہنچتی تو شاید ہی وہ اس دنیا میں قیام کر سکیں یا وہ یہاں پہ رہ سکیں تو انہوں نے اس حوالے سے میری بڑی مدد کی تو جب یہ قصہ سنانے کا مقصدی ہے کہ جب یہ سارا معاملہ حال ہو چکا اللہ پاک نن کو سہت کاملہ سے نوازا تو ہم نے سوچا کہ یار کتنی لوگ کتنے ہی گھروں میں کتنوں کی حال آئیں مائیں کتنوں کے باپ کتنے کے بھائی جن کو خون ضرورت ہوتا ہے ان کو وقت پر نہیں پہنچ پاتا جو اپنا درد لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کبھی گوار ان کا ایک پلٹ فارم ہوئی اثر نہیں آتا تو وہ ڈونڈتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں بھئی ہمیں یہ بلڈ چاہیے تو لوگ آگے سے بلڈ نہیں دے پاتے کسی وجوات کی بنا پر تو ہم نے سوچا کہ یار ہم کیوں نہ انسانیت کے لیے خدمت کریں ٹھیک ہے ہم آپ تک جو سترہ سال ہمارے گزرے ہم کھاتے پیتے آئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کبھی دوسری لوگوں کا درد محسوس نہیں کیا ہم نے ہمیشہ جو ہے صرف اپنا درد محسوس کیے اپنے لیے ہی ساری زنگی ہم کام کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں نہ ہم آج سے ہم لوگوں کے لیے تشکیل پائی تو ہم نے سب نے مل کر کام کیا ٹھیک ہے پہلے تو ہمارا فرسٹ انیشیٹو جو تھا وہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے تھا تو بلڈ ڈونیشن جیسے جیسے ساتھ ساتھ کور ہوتی رہی تو ہم نے آغاز کیا غریب لوگوں کے حوالے سے ان کو کپڑے دینا شروع کر دیئے سردیوں میں گرم کپڑے دیئے گرمیوں میں سرد کپڑے دیئے رمضان میں راشن ڈسٹریبیوٹ کیا کتنے ہی لوگ افطاری نہیں کر پاتے ٹھیک ہے بھوک تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں فاقے تو ہم بھی کٹتے ہیں لیکن اصل فاقے تو وہ لوگ کٹتے ہیں جو فٹ پات پہ ہیں اصل فاقے تو وہ لوگ کٹتے ہیں جن کو دو وقت کی روٹی میعصر نہیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بول نہیں باتے وہ لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کر پاتے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھوک تھا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اپنے جسم کو ڈانپنا تھا تو ہم نے اس مسئلے کو کافی حد تک حل کرنے کی کوشش کی ہم نے مل کر بہت کام کیا اب مزید آگے بھی کام کریں گے ہمارے جذبے بلند ہیں ہمارے ساتھ آپ جیسے خوبصورت لوگ ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ساتھ سب مل کر کام کریں تو اسی حوالے سے ہم نے کافی ایک دو ایونٹس بھی اس حوالے سے کیے تو الحمدللہ 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 اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے اللہ پاک نے سب کو تفیق دی بروقت دی ہر وقت دی اور برحق دی تو ہم شکریہ دا کرتے ہیں چھوٹو کی وائنز کا کہ وہ ہمارے پاس آئے ہمارا پیغام سنا لوگوں تک پہنچایا تو اس حوالے سے ہم بہت شکر گزار رہے ہیں اپنے سب بھائیوں کے جنہوں نے ہمارے ساتھ مدد کی تمام جو ہمارا ایک لا عمل جو گزر ہے اس میں تو آپ کا بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ چھوٹو کی وائنز کہ آپ ہمارے پاس آئے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر کام کریں اگر آپ پلیٹ فارم نہیں بنا سکتے تو جو پلیٹ فارم جن کا بنا ہوئے ان کی مدد آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ تھنکی سو مچ اللہ آپ کو عزت دے ان لوگوں سے ملنے کے بعد میں تو ان لوگوں کو والنٹیور ہو گیا اب یہ ارگنیزیشن ہے ہمارے مانسرہ میں تو دوسری سیڈز کے لوگ کیا کریں گے جو فیصلباد کراچی لاہور اسلامباد میں رہتے ہیں آپ کسی ارگنیزیشن کے بننے کا ویٹ نہ کریں آپ خود ایٹسیلف ایک ارگنیزیشن بن جائیں اپنے اردگیت اپنے دوستوں میں اپنے محلے میں اسپیشلی اپنی فیملیز میں دیکھیں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ چیزیں فورٹ نہیں کر سکتے ان لوگوں کی ہلپ کریں میری اور اس ارگنیزیشن نے یہ ویڈیو بنا کے اپنا فرد ادا کیے اب آپ لوگ اس میسیج کو آگے فورٹ کریں تاکہ یہ میسیج میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد کرئے گا ملتے ہیں آپ ساتھ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ